افغانستان سے کوئی اپنا رشتہ ختم نہیں کرنے جا رہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے حملوں کا افغانستان سے گہرا تعلق ہے ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد غیر قانونی مقیم افراد کو پکڑ کر نکالیں گے افغان بارڈر لائن اور ڈیوینڈ لائن کو نہیں مانتے پاکستان اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گا مزید بولے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے جتنا ممکن ہوا شفاف الیکشن کرانا ہے تمام جماعتوں کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہونی چاہیے کسی جماعت کی ہر جیت کا فیصلہ عوام کے ووٹ سے ہونا ہے کسی سیاسی جماعت کی حوصلہ شکنی حکومتی پالیسی نہیں ریاستی اداروں کے خلاف پروپگنڈے پر نوزوان معلومات میں اضافہ کریں نوزوان نسل اداروں کے خلاف پروپگنڈے کا مقابلہ کریں آرمی چیف جنرل سید آسی ملیر کی نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرقہ سے ملاقات میں گفتگو کہا دانشوروں اور سیول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے نوزوانوں کی بالومات میں اضافہ کریں مضبوط قوم ہیں امن اور استقام کے لیے بہت سے آزمائشوں کو برداشت کیا فوج عوام کی بہتری کے لیے اداروں سے مل کر مختلف شعبوں میں پوری طرح مسروف عمل ہے دشمنوں کی سالشوں کے باوجود دیشتگردی کا بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں عوام کے مسلسل تعاون سے کامیابی ہمارا مقدر ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی نیب ریفرنس میں اپیلیں بحال کر دی نیب نے الازیزیہ اور ریون فیلڈ ریفرنسز میں اپیلوں کی بحالی کے مخالفت نہیں کی کیا آپ نواز شریف کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں عدالت کا نیب پروسیکیوٹر سے افتفصار کسی عدالتی فیصلے میں نواز شریف کو گرفتار کرنے کا حکم نہیں نواز شریف کو بلکل گرفتار نہیں کرنا چاہتے پروسیکیوٹر جنرل کا جواب کہا زیادہ سے زیادہ عدالت نواز شریف سے نئے زمانتی مچل کے طلب کر سکتی ہے اگر سزا موطلی واپس نہیں ہوئی تو عدالت اس کو بحال کر سکتی ہے اپیلیں بحال کرنے پر اعتراض نہیں میرٹ پر دلال دیں گے نئے اتحاد کی تیاریاں پی ٹی آئی وفد کی جی جو آئی قیادت سے ملاقات پی ٹی آئی رہنماؤں نے مولانا فضل رحمان کی امامت میں نماز ادا کی اسد کیسر علی محمد خان بیریسٹر صیف اور دیگر کی فضل رحمان کے گھر آمد ملاقات میں انتخابات اور سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر گفتگو پی ٹی ایم کی طرز پر نئے سیاسی اتحاد پر غور کیا گیا تمام جماعتوں کو مساوی مواقع کے لیے سیاسی جدوجہت پر اتفاق اتحاد میں پیوز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو شامل کرنے پر بھی غور وفد نے اتحاد پر چیئرمین سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ٹرائل روکنے کی درخواست مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہدایات کے ساتھ درخواست نمٹا دی چیئرمین پی ٹی آئی کو شفاف ٹرائل کا حق دینے کی ہدایت اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست زمانت پر بھی سماعت کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق فیصلہ آج سنائیں گے چیف جسٹس قاضی فائصہ نے سپریم جوڈیشل کانسل کا اہم زلاس آج بولا ریا ذرائع کے مطابق جسٹس کے خلاف زیر التوا شکایات پر غور کی آسائے گا جوڈیشل کانسل میں اس وقت دو درجن سے زائد شکایات سے ریلتوا ہیں جوڈیشل کانسل میں جسٹس تارک مسود اور جسٹس اعجاز الاحسن شامل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم افغان بھی کانسل کے ممبر پاکستان نے شنگائی تعابن تنظیم کی سربراہان حکومت کانسل کی صدارت سنبھال لی پاکستان شنگائی تعابن تنظیم میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا نگران وزیر خارجاج علیل عباس جلانی کا بشکیک میں اس سی او کے بائیسویں سربراہی جلاس خطاب بولے کے سی پیک سے اس سی او ممالک کے درمیان روابط کو فروغ ملے گا پاکستان ایران کے مستقل رکنیت کی مکمل حمایت کرتا ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی نیب ریفرنس میں اپیلیں بحال کر دی نیب نے الازیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں اپیلوں کی بحالی کے مخالفت نہیں کی کیا آپ نواز شریف کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ عدالت کا نیب پروسیکیوٹر سے استفسار کسی عدالتی فیصلے میں نواز شریف کو گرفتار کرنے کا حکم نہیں نواز شریف کو بلکل گرفتار نہیں کرنا چاہتے پروسیکیوٹر جنرل کا جواب کہا زیادہ سے زیادہ عدالت نواز شریف سے نئے زمانتی مچل کے طلب کر سکتی ہے اگر سزا موطلی واپس نہیں ہوئی تو عدالت اس کو بحال کر سکتی ہے اپیلیں بحال کرنے پر اعتراض نہیں میرٹ پر دلال دیں گے نئے اتحاد کی تیاریاں پی ٹی آئی وافت کی جی جو آئی قیادت سے ملاقات پی ٹی آئی رہنماؤں نے مولانا فضل رحمان کی امامت میں نماز ادا کی اسد کیسر علی محمد خان بیریسٹر صیف اور دیگر کی فضل رحمان کے گھر آمد ملاقات میں انتخابات اور سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر گفتگو پی ڈی ایم کی طرز پر نئے سیاسی اتحاد پر غور کیا گیا تمام جماعتوں کو مساوی مواقع کے لیے سیاسی جدوجہت پر اتفاق اتحاد میں پیوز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو شامل کرنے پر بھی غور وفت نے اتحاد پر چیئرمین سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ٹرائل روکنے کی درخواست مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہدایات کے ساتھ درخواست نمٹا دی چیئرمین پی ٹی آئی کو شفاف ٹرائل کا حق دینے کی ہدایت اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست زمانت پر بھی سماعت کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق فیصلہ آج سنائیں گے چیف جسٹس قاضی فائصہ نے سپریم جوڈیشل کانسل کا اہم زلاس آج بلا ریا ذراعے کے مطابق جسٹس کے خلاف زیر التواہ شکایات پر غور کی آج سائے گا جوڈیشل کانسل میں اس وقت دو درجن سے زائد شکایات سے ریلتواہ ہیں جوڈیشل کانسل میں جسٹس تارک مسود اور جسٹس اعجاز الاحسن شامل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم افغان بھی کانسل کے ممبر پاکستان نے شنگائی تعابن تنظیم کی سربراہان حکومت کانسل کی صدارت سنبھال لی پاکستان شنگائی تعابن تنظیم میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا نگران وزیر خارجاج علیل عباس جلانی کا بشکیک میں سی او کے بائیسویں سربراہی جلاس خطاب بولے کے سی پیک سے سی او ممالک کے درمیان روابط کو فروغ ملے گا پاکستان نے ایران کی مستقل رکنیت کی مکمل حمایت کرتا ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں کب میں دفاعی چیمپئن انگلینڈ کی ایک اور ناکامی سن لنکا نے بھی ہرا دیا انگلینڈ کا ٹاوس چیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ درست ثابت نہ ہوا پوری ٹیم صرف 156 رنس پر ڈھیر بینسٹاک 43 جونی بیرسٹو تیس اور ڈیوڈ بیلان 28 کے سوا کوئی بلے باس پرفارم نہیں کر سکا لابیرو قمارا کی تین انسویو میتھیوز اور قسون راجیتہ کی دو دو وکٹیں سن لنکا نے 150 رنس کا حدف دو وکٹوں پر حاصل کر لیا پاتھون نسان کا ستتر صدیرہ سمارہ وکرمہ 65 رنس پر ناٹ آؤٹ رہے غوث آزم حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے ارس اور گیاروی شریف کی تقریبات بغداد میں جاری تقریبات کا آغاز سجادہ نشین دربار غوث آزم شیخ خالد عبدالقادر منصور الگلانی نے کیا دنیا بھر سے ہزاروں عقیدت مندوں کی بغداد شریف آمد قافلوں کی شکل میں دربار آلیہ پر حاضری ارس کی مناسبت سے دربار شریف کے مناروں گمبت اور درو دیوار کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا دربار غوث آزم کی فضا میں تلاوت اور درود و سلام کی گونج